اسلام علیکم کلاس بیٹے کیا حال چالیں آپ سب کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے لیجے بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف فلو چارٹ اور لیمٹیشنز آف فلو چارٹ تو فلو چارٹ بنانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں جی بلکل ایسی ہوتا ہے بیٹا الگوریتم جو ہے وہ ایک ریٹن ورک ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلے بنایا تھا اگر آپ اس کو پیکٹوریلی ایک تصویری خاکے کی شکل میں بیان کریں تو وہ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے اور اچھی چیز ہوتی ہے اس کے فلو کے حساب سے بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ فیزیکس کیمسٹری وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو کوئی ڈائیگرام اگر بنی ہوئی ہو تو ڈائیگرام کی مدد سے سوال کو انڈسٹینڈ کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے یہ اس حوالے سے آسانی پہنچاتا ایس فلو چارٹس آر پارٹ آف دا ڈیزائن ڈاکومنٹ ہنس مینٹیننس آف آپریشنل پروگرام بکمز ایزی تو چونکہ بیٹا ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے بھی ڈراؤ کرتے ہو تو ایک ڈیزائن ڈاکومنٹ ہونے کے ناتے اس کی جو مینٹیننس ہے یعنی اس کی ایڈیشن ہے کچھ کمی بیشی کرنی پڑ جائے تو وہ آسان ہے دا فلو چارٹس ایکٹ ایزا گائیڈ فور دا پروگرام ڈیویلپمنٹ وہ تو سمپل ہے اس کا وی یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ ایک فلو مہیا کرتا ہے ایک تصویری خاکہ مہیا کرتا ہے تو وہ تو ایک مین چیز ہے کہ وہ آپ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ کو ایک بہتر گائیڈنس دیتا ہے فلو چارٹ ہیلپس ان ڈیبگنگ پروسیس اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی بگز یعنی ایررز فائنڈ ہو جائیں تو ڈیبگ کرنے میں بھی فلو چارٹ ایک ہیلپ آؤٹ کرتا ہے لیمیٹیشن اس کی یہ ہے بیٹا کہ اگر بہت پیچھیدہ پرابلم ہے تو اس کے لیے فلو چارٹ درو کرنا بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے اگر فلو چارٹ اگر فلو چارٹ میں کوئی بھی آلٹریشن کوئی کمی بیشی کرنی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی کٹنگ شیٹنگ کر کے نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو نئے سیرے سے دوبارہ سارا فلو چارٹ بنانا پڑتا ہے اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے یہ آج کا آخر ٹوپک تھا کل انشاءاللہ میں آپ کو فلو چارٹ اور الگوریتم دو عدد سمجھاؤں گا ٹھیک ہے پھر وہ آپ نے ریڈی کرنے ہوں گے اوکے بیٹے اللہ حافظ